اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں کلاس ون امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے چلی کلاس اپنے امنے قائدے نکالیے اوکے کلاس ون آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 33 صفحہ نمبر 68 ٹھیک ہے ہم اپنے سبق کا آغاز تعوض اور تسمیہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے کلاس ون وہ کون سے آٹھ حروف ہیں جو نون ساکن اور تنبین کے بعد اگر آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا ہمزہ ہا عین ہا غین خو لام رو ٹھیک ہے اور اگر ان آٹھ حروف کے علاوہ نون ساکن اور تنبین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ لازمی کریں گے ٹھیک ہے جیسے لام زیڑ لی میم یا زبر مائن لی مائن یا زبر یا لی مائن یا شین علیف مد زبر شا لی مائن یا شا حمزہ پیش او لی مائن یا شا او ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو ہم میم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے لام زیڑ لی قوف آو زبر قو لی قو میم یا دو زیڑ مین لی قو مین یا عین زبر یا قوف زیڑ قی یعقی لام وو پیشلو یعقیلون زبرنا یعقیلون لی قو مین یعقیلون اگر وقت لی قو مین یعقیلون میم نون زیر من نون عین زیر نع من نع میم زبر ما من نع ما تا دو زیر تن من نع ما تن آگے وقت من نع ما شین یا زبر شی حمزا نون دو زیر ان شی ان نون خا زبر نح شی ان نح نون پیش نو شی ان نح نو اگر وقت شی ان نح من نون مین مین زیر مین مین آل اپ مد زبر ما من نون حمزا دو زیر ان من نون من نون اگر وقت من نون من نون عین زبر عدال واو پیش دو عدو واو مین دو پیش وم عدو وم مین پیش مو عدو وم بایا زیر مبین مبین دو پیش نون مبین عدو وم مبین آگر وقت عدو وم مبین مین واو زیر مین واو زبر وا مین وا لام یا زیر لیش مین والی جا دو زیر جن مین والی جن آگر وقت مین والی سین دی سین نون زبر نا سین تا واو دو پیش تون سین تون واو زبر وا لام علف زبر لام ولا نون واو زبر نا مین دو پیش من نوم سین تون ولا نوم آگر وقت سین تون ولا نوم ٹھیک ہے اب ہم نے وہ کون سے آٹھ حروف پڑھے تھے جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا اس میں سے یہ دو تھے لام رو ٹھیک ہے میم لام زبر مل لام میم زبر لم مل لم آگے وقت مل لم جا باؤ زبر یو میم لام دو پیش مل یو مل لام علف زبر یو مل آگے وقت یو مل مل میم را زیر میر را باؤ زبر رب میر رب باؤ زیر بی میر رب بی کاف میم پیش کم میر رب غفو را را دو پیش را زبر را حی یو رحی میم دو پیش من رحیم غفور رحیم آگے وقت غفور رحیم ٹھیک ہے اوکے کلاس ون یہ چار حروف قرآن میں جہاں کہیں بھی آئیں گے ان پہ ہم غنہ نہیں کریں گے اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے دال نون پیش دون یا آلیف زبر یا دون یا آگے وقت دون یا با نون پیش بن یا آلیف زبر یا بن یا نون دو پیش نون بن یا نون آگے وقت بن یا سوات نون زیر سقن واو آلیف زبر و ٹھیک ہے کلاس فن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس صفحے کو ہم نے اس سبب کو کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے کلاس اللہ حافظ باید ہے